موسیقی اس کے بارے میں جرود اس گھر کے سدستے میں سے کسی نہ کسی کو معلوم ضرور ہوگا اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ اسی گھر میں رہے گی اب آگے آپ کو بتا دے کہ جہاں ایرہ وطی اور یوگ کی جو دادی ہیں وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر اس گھر میں کہانی رہے اس لئے بہت تماشا ہو رہا وہ کہہ رہی ہیں سروت سے یعنی کہ یوگ کے ممی سے کہہ رہی ہیں کہ اسے اس گھر سے نکالنا ہوگا کہانی اس گھر سے جائے گی لیکن ماں کہہ رہی ہیں کہ یوگ نے اس کے مانگ میں سندور بھرا ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے ایسے میں کیسے اس کو یہاں سے ہم نکال دیں یوگ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ کہانی کہیں نہیں چاہے گی ایدھر کہانی جو ہے وہ کافی پریشان ہے بے ہوش ہو جاتی ہے جہاں خود یوگ اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر اس کی علاج کے لیے آگے آتا ہے جہاں ماں کا آشروات بھی ان دونوں کو ملتا ہے یعنی ماں کی چننی بھی ان دونوں کی اوپر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک نچنیا کو اپنی بہو بنائی ہو تو میں بھی اپنی بہو کو نچنیا بناوں گے اور پھر وہ گھومروں نکالتی ہیں اور سنوچ کو دینے لگتی ہیں پھر یہ دیکھنے کے بعد یہ بہت کچھ سے نہ جاتا ہے اس گھومروں کو نیچے فیک دیتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ بڑا ٹوست آئے گا کہ یہاں پر ایرہ وطی جو ہے اب دادی کے ساتھ مل کر کافی تماشا کرنے والی ہے تاکہ کہانی کو گھر سے باہر نکالا جائے دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے کہ شو میں اب آگے کون تھا نیا موڑ آتا ہے فیلحال کے لئے پس اتنا ہی منیشہ سرہ کی ریپورٹ تک بہتین 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 بہتین